اسلام علیکم اللہ کے فضل کرم رحمت اور اپنی ماں کی دعاوں کے ساتھ آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو جی ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ویورز آپ کو پتہ ہے کہ آج دو محرم سٹارٹ ہو چکی ہے تو محرم کا مہینہ آ چکا ہے تو اس کو ہم بھی بڑی عقیدت سے گزارتے ہیں میں نے بھی یہی سوچا کہ ہم محرم میں اپنا محرم کے واقعات آپ کے ساتھ ہر دن کے لحاظ سے شیئر کروں گی جو کہ بچوں کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو جی ویورز ہم لوگ اپنا واقعہ کربلا سٹارٹ کیسے ہوا آج وہاں سے شروع کریں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویورز حضرت امام حسن رضی اللہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تزہرہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے بیٹے تھے یزید محسون کا ناپاک بیٹا تھا یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جلیل اقتل جیسے اوباشوں میں پل کر جوان ہوا تھا یعنی کہ وہ بہت برے لوگوں کے ساتھ پلا بڑا تھا حضرت اور حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے سہن میں کھلتا تھا سبحان اللہ یزید ہر وقت نشے میں دھت رہتا اور نمازیں چھوڑ دیتا حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی کربلہ کے میدان میں بھی نماز قضا نہیں ہوئی یزید ظلم کا دوسرا نام ہے اور حسین رضی اللہ تعالی امن کی علامت ہے یزید جو نشے میں دھت رہتا حضرت امام حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر سکتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر امیر معاویہ بنے انہیں امیر حضرت امام حسن نے بنایا تھا حضرت امام حسن حضرت علی کے بڑے سابزادے تھے صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرا حسن سردار ہے جب مسلمانوں میں آپس میں خون بہ جائے گا تو حسن صلح کروائے گا وہ صلح حضرت امام حسن نے کروائی حضرت امیر معاویہ امیر بن گئے حضرت امیر معاویہ بہت پیار کرتے تھے نبی پاک سے بہت احترام کرتے تھے حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا ان کی جو خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پر مجود ہیں چونکہ امام حسن نے ان سے صلح کر لی تو اس لیے ہم بھی ان کو برا نہیں کہہ سکتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وسال ہوا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی آپ سے پہلے ہی وسال کر گئے تھے آپ کو زہر دے دیا گیا تھا تو آپ شہید ہو گئے تھے امام حسین مجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر معاویہ کو یہ امیر معاویہ کو یہ بہادر ہے دلیر ہے یزید کے ہم آئیتی تھے یعنی کہ وہ امیر معاویہ سے کہنے لگے کہ یزید جو ان سے ہے وہ دلیر ہے اور بہادر ہے تو اس کو امیر بنا دیا جائے کیونکہ وہ اس کے ہم آئیتی تھے اور انہوں نے زور لگایا اس بات پہ کہ یزید کو نام زد کر دیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے یزید کو بلائیا اور کہا کہ تین بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا اگر وہ تمہیں مان جائیں تو ٹھیک ہے اگر نام آنے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا وہ تین بندے کون تھے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین تو جی ویورز یہ تھا ہمارا کربلا سے ریلیٹڈ آج کی شروعات اس کو بولیں گے انٹروڈکشن تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے اب اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جی ویورز احترام کا مہینہ ہے خوب دعائیں مانگیں اللہ تعالی ہر سب کی سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ان سب کا صدقہ کر کے ہم لوگوں کی بھی دعائیں قبول فرمائیں اللہ تعالی اور ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عدا فرمائیں تو اپنا خیال رکھئے گا ویورز اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھئے گا ویلوگ اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اوکے ویورز اللہ حافظ